سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ولادت کے بارے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی والدہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صحاب زادی حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کی ولادت باست نبوی سے تقریباً پانچ سال قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے مکہ مکرمہ میں ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ولادت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی اور یہ وہ وقت تھا جب کعبہ کی تعمیریں نو ہو رہی تھی اسی تعمیر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین تدبیر کے ساتھ ہجر اسود کو اس کی جگہ رکھ کر باہمی جنگ کے بہت بڑے خطرے کو ٹالا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تدبیر نے عرب کے تمام قبائل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و احترام میں اضافہ کر دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام مولاد نرینہ کی وفات بلکل بچپن میں ہی ہو گئی تھی چنانچہ آپ کے تینوں بیٹوں میں سے کوئی بھی بیٹا دو سے تین سال سے زیادہ باہیات نہ رہ سکا چاروں بیٹیوں میں سے بھی تین کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجات مبارکہ میں ہی ہو گئی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال آپ کی وفات کے چھ ماہ بعد ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں بیٹیوں میں سے کوئی بھی بیٹی تیس سال سے زیادہ باہیات نہ رہ سکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات و محبت کا مرکز فطری طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بن گئی تھی یوں بھی وہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی چہیتی بیٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان البکی میں مدفون ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیرے سایہ تربیت اور پرورش پائی ابھی حضرت فاطمہ پندرہ سال کی تھی کہ ماں کی شفقت سے محروم ہو گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی تربیت فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیہ مربیہ حضرت امی ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت اصد نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تربیت اور پرورش میں ایک اہم کردار ادا کیا ان کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بہنوں نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ہمہ وقت دل جوئی فرمائی اب بات کرتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ کس طرح تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جس وقت چلتی تو آپ کی چال ڈھال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکل مشابہ ہوتی تھی اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے اٹھنے بیٹھنے اور عادت و عطوار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا غرض یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی چال ڈھال اور گفتگو وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک نمائی نظر آتی تھی اب بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے بارے میں حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خدمت کرتی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے قریش کے چند مزماشوں نے شرارت کی غرص سے اونٹ کی اوجڑی لاکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی اور خوشی سے تالیاں بجانے لگے کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خبر دی تو وہ دوڑی دوڑی آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے اوجڑی کو اتار کر پھینکا اسی طرح ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ کسی بدبخت نے مکان کی چھت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر گندگی پھینک دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ حالت دیکھی تو رونے لگی اور پھر سر مبارک اور کپڑوں کو دھویا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نہ صرف عمومی حالات میں بلکہ سخت ترین حالات میں بھی نہائیت دلیری اور ثابت قدمی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی چنانچہ جنگ اہد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اور پیشانی پر بھی زخم آئے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اہد کے میدان پہنچی اور اپنے والد محترم کے چہرے کو پانی سے دھویا اور خون صاف کیا غز یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کی خدمت کا حق ادا کیا اب بات کرتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی مدینہ منورہ کو ہجرت کے بارے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بچپن دین کے لئے تکلیف سہنے میں گزرا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ایزاؤں سے بچنے کے لئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رفیق سفر بنا کر مدینہ منورہ کو حجرت فرمائی آپ اپنے اہل و ایال کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ گئے تھے کچھ مدت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و ایال اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اہل و ایال کو مدینہ منورہ بلانے کا انتظام کیا اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کے پاس مدینہ منورہ حجرت فرما گئی اب بات کرتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بارے میں غزوہ بدر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اپنے چچہ زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابو طالب کے ساتھ کر دیا مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ خود ان کی زبانی نکل کیا گیا ہے جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنے نکاح کا پیغام دینے کا ارادہ کیا تو میں نے دل میں کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر یہ کام کیوں کر انجام پائے گا لیکن اس کے بعد ہی دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور نوازش کا خیال آ گیا لہٰذا میں نے حاضر خدمت ہو کر پیغام نکاح دے دیا آپ نے سوال فرمایا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لئے کچھ ہے میں نے ارز کیا نہیں آپ نے فرمایا تمہاری ذرا کہاں گئی میں نے کہا جی ہاں وہ تو ہے آپ نے فرمایا اس کو فروخت کر کے مہر میں دے دو اہل سیر و مورخین نے تحریر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ذرا فرخت کی تھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خریدی تھی لیکن بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ ذرا بطور حدیعہ واپس کر دی تھی اس واقعے سے مہر کی ادائیگی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے مہر کی ادائیگی کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پسندیدہ چیز کو فروخت قرار دے دیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مہر کی مقدار سے متعلق چند روایات وارد ہوئی ہیں دن کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مہر چار سو درم سے پانچ سو درم کے درمیان تھا درم چاندی کا ایک سکہ ہوا کرتا تھا جو عموماً دو اشاریہ نو گرام چاندی پر مشتمل ہوتا تھا اگر چار سو اسی درم والی روایت کو لیا جائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مہر گرام چاندی ہوگا جس کو امت مسلمہ مہر فاطمی سے جانتی ہے مہر عورت کا حق ہے اس کو نکاح کے وقت متین اور رخصتی سے قبل ادا کرنا چاہیے مہر میں حسب استطاع درمیانہ روی اختیار کرنی چاہیے نہ بہت کم اور نہ ہی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر قرآن کریم میں تقریباً آٹھ جگہوں پر مہر کا ذکر فرمایا ہے لہٰذا ہمیں مہر ضرور ادا کرنا چاہیے اگر ہم بڑی رقم مہر میں ادا نہیں کر سکتے ہیں اور لڑکی کے گھر والے مہر میں بڑی رقم متعین کرنے پر بزد ہیں جیسا کہ ہمارے ملکوں میں عموماً ہوتا ہے تو ہمیں حسب استطاعات کچھ نہ کچھ مہر ضرور نقد ادا کرنا چاہیے اور باقی موجز تیہ کر لیں جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذرہ فروخت کرا کے مہر کی ادا کی کرائی آج ہم جہیز اور شادی کے اخراجات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں لیکن مہر کی ادا کی جو اللہ تعالی کا حکم ہے اس سے قطر آتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے آمین